بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو کا سٹارٹ کو جسا ہے میں نبی نور شبیر و شبر ہے وچھے خدا تیرا چہرہ تیرے قدم سے بنا ہے گلستہ دو عالم کا سارا یہ سہرہ میں نبی نور شبیر و شبر ہے وچھے خدا تیرا چہرہ تیرے قدم سے بنا ہے گلستہ دو عالم کا سارا یہ سہرہ سبسکرائب نہیں کرتے سبسکرائب کرنا بلکل فری ہے ایٹی پرسنٹ لوگ ایسے ہیں اس کے بعد پھر آپ سے ذکر کرتے ہیں بارہ ربیل اول کے عامال کے بارے میں جو کہ شبہ بارہ ربیل اول بھی پڑھے جاتے ہیں اور بارہ ربیل اول کے دن میں بھی زہر کے بات دیا پڑھ سکتے ہیں تو یہ عامال کچھ اس طرح سے ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے صورت الحمدللہ کی تلاوت کرنی ہے دو رکعہ نماز کی نیت کرنی ہے کہ دو رکعہ نماز پڑھتا ہوں یہ پڑھتی ہوں بارہ رجب کے حوالے سے عامال بارہ رجب قربتانیل اللہ اس کے بعد پھر آپ نے ہر رکعہ میں ایک دفعہ صورت الحمدللہ پڑھنی ہے اور دس مرتبہ آپ نے صورت بگرہ کی آخری دو آیات پڑھنی ہے یعنی کہ 285 اور 286 نمبر آیت آپ نے دس دس مرتبہ ہر رکعہ پڑھنی ہے یعنی کہ سب سے پہلے آپ نے دو رکعہ نماز کی نیت کی الحمدللہ پڑھی اس کے بعد پھر آپ نے دس مرتبہ صورت بگرہ کی آیت نمبر 285 اور 286 پڑھی اس کے بعد پھر آپ رکعہ میں پھر سجدے میں اس کے بعد پھر کھڑے ہوئے اور پھر آپ نے دوبارہ صورت بگرہ کی آیت نمبر 285 اور 286 جو ہے وہ دوبارہ آپ مانگنا چاہیں انشاءاللہ میں کوشش کرتی ہوں کہ اسی ویڈیو میں آپ کو آیت نمبر 285 اور 286 بتا دوں کیونکہ اکثر لوگوں کو یاد نہیں بھی ہوتی اور اکثر لوگوں کو یہ آیت جو ہے وہ یاد ہوتی ہیں اور آپ لوگوں کو قرآن کھول کر دیکھنا نہ پڑے تو اس سے کوشش کروں گی کہ آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گی اور اس کے بعد میں آپ کو تیرہ رجب کے آمال بھی انشاءاللہ بتاؤں گی اور دوسرا یہ ہے کہ بارہ رجب سے آپ لوگ زیارت وارثہ جو ہے وہ شام کے بعد پڑھنا ضرور شروع کر دیں کیونکہ زیارت وارثہ کی بہت فضلیلت ہے یہ جو ہے ماہ رجب مرجب میں روزانہ رات میں پڑھنے والی دو رکعت دماغ جس کی ہر رکعت میں الحمد کے بعد تین مرتبہ صورت کافرون اور ایک مرتبہ صورت اخلاص ہے اور بعد السلام ہاتھ بلند کر کے یہ دعا پڑھنے کی تاقید کی گئی ہے یہ ہر نماز کے بعد ہے دعا میں نے آپ کو دکھا دی ہے اور یہ ہے 285 اور 286 نمبر صورت بقرہ کی آیت آمن الرسول بما انزلنا الیہ من ربی المومنین کل آمن باللہ و ملائکت و کتبی و رسول اللہ نفرق بین آدم رسول و قالو سمینا واتانا غفرانا ربنا الیہ کا مصیرم لا یکلیفو نفسم الیہ وسال لہا مقصد سبا علیہ مقصد سبا ربنا لاتو خطنا اننا نسے ناختانا ربنا ولاتو حمل علینا اسرم یہ جو ہے یہ آپ نے دس دس مرتبہ جو ہے وہ جیسا کہ میں نے بتایا ہے وہ پڑھنا ہے آپ نے اس کے بعد انشاءاللہ و تعالی میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ میں آپ کو تیرہ رجب کے عامال بھی اسی ویڈیو میں بتا دیتی ہوں بارہ اور تیرہ رجب کے عامال اور اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی تیرہ چودہ اور پندرہ میں آپ نے زہر کی نماز کے بعد جو عامال پڑھنا ہے اس کی نیکس ویڈیو انشاءاللہ آئے گی اس ویڈیو میں بارہ اور تیرہ کے عامال کو بتاتی ہوں تیرہ رجب کے عامال جو ہے وہ مستحب ہیں اور بارہ رجب کی رات کو یہ عامال کیا جاتے ہیں یا تیرہ رجب کے دن کو نہیں یہ بھی بارہ رجب کی رات کو جس طرح سے وہ نفافل دو میں نے آپ کو بتائے ہیں بلکل ویسے ہی آپ نے یہ بھی پڑھنا ہے وہ دو شام کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد وہ دو نوافل سورت بکرہ والے پڑھنے کے بعد آپ نے آج ہرا سورت وارثہ ضرور پڑھنی ہے سورت وارثہ پڑھ کے امام حسین کی دو رکعہ نماز پڑھ کے سورت وارثہ ضرور پڑھیں یا زیارت آشورہ سورت زیارت وارثہ یا زیارت آشورہ ان دوروں میں سے کوئی ایک آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن یاد رہے کہ اس رات میں زیارت آشورہ کی وجود تین قدم آگے اور تین قدم پیچھے والے عمال ہیں وہ بھی ضرور کرنے ہیں اس رات اور پھر آپ نے دعا مانگنی ہے جو بھی دعا آپ کی مقصود ہو جو دعا آپ کی پریشانی ہے مولا پنٹر باقعات کے سبقے میں ختم کریں اور زیارت وارثہ یا زیارت آشورہ آج کی رات پڑھنا مستحب ہے اس کے علاوہ آپ نے آج کی رات میں حضرت جعفر تیار کی نماز ضرور پڑھنی ہے حضرت جعفر تیار کی نماز جتنا سے پندرہ رجب کے ساتھ منصوب ہے اسی طرح آج کی رات کے ساتھ منصوب ہے کیونکہ حضرت جعفر تیار جو تھے وہ مولا علی کے بھائی تھے اور ان کی نماز پڑھ کر جو بھی دعا آج کی رات مانگیں گے مولا پہ انتر باقعات آپ کی قبول فرمائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے آج کی رات میں دو رکعات نمازِ حدیعہ امامِ زمانہ ضرور کرنے ہیں اور حدیعہ امامِ زمانہ جو آپ دو رکعات نماز وہ کریں گے وہ بالکل صبح کی نماز کی طرح آپ نے پڑھنا ہے اس کے بعد دو رکعات نماز یہ پڑھنے کے بعد مولا علی کی دو رکعات نماز آپ نے صبح کی نماز کی طرح پڑھنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اللہم صلی اللہ محمد المعلی محمد کی تصویر جتنی زیادہ آپ پڑھ سکتے ہیں اتنی زیادہ مرتبہ آپ نے صلوات کی تصویر پڑھنی ہے آج کی رات جتنی ہو زیادہ سے زیادہ صلوات کی تصویر پڑھنی ہے اور جتنا ہو زیادہ سے زیادہ آپ نے استغفراللہ ربی وادو علیہ کی تصویر پڑھنی ہے جتنا زیادہ سے زیادہ ہو آپ نے درود شریف کی تصویر پڑھنی ہے اور جتنا زیادہ سے زیادہ ہو آپ نے استغفراللہ کی تصویر پڑھنی ہے اور پہلے آپ نے صورت بکرہ والے میں پھر ریپیٹ کرتی ہوں پہلے آپ نے صورت بکراوالا جو ہے وہ دو نوافر ادا کرنے ہیں اس کے بعد مولا علی کے دو نوافر ادا کرنے ہیں زیارت آشورہ یا زیارت بارسائی ان دونوں میں سے کوئی ایک آپ نے پڑھنی ہے اور وہ تین قدم آگے اور تین قدم پیچھے والے عمل زیارت آشورہ میں ضرور پڑھنے ہیں اور اس کے بعد آپ نے حضرت جاہفر تیار کی نماز ضرور پڑھنی ہے آج کی رات اور جس طرح سے پندرہ رجب کے ساتھ یہ منصوب ہے اسی طرح آج کی رات کے ساتھ منصوب ہے سلوات زیادہ سے زیادہ پڑھنی ہے استغفراللہ کی تصمیعات زیادہ سے زیادہ آج کی رات آپ نے پڑھنی ہے اور ساتھ میں آپ نے مولا علی کے جو زیارت امین ہے وہ ضرور پڑھنی ہے آج کی رات اس کا بے انتہا عجر و ثباب ہے اور پھر آج کی رات وہ سونے کی رات نہیں ہے آج کی رات آپ جتنے زیادہ عمال کریں گے اور جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کے لئے فضیلت اور عجر و ثباب کا حامل ہے اور اس کے بعد آج کی رات آپ نے تحجد کی نماز اگر پڑھ سکتے ہیں تو ضرور پڑھیں اور رات کو آپ نے امام زمانہ کی صدقہ جتنا بھی آپ کی صدقہ تو دس، بیس، تیس، چاریس، پچاس، سو دو سو جتنا بھی آپ دے سکتے ہیں وہ دیں اس کے بعد پھر آپ نے تحجد ضرور پڑھنی ہے آج کی رات میں اس کے بعد صبح کی نماز اب جب بارہ رجب کی رات گزر جائے گی اور پھر صبح کی نماز کا ٹائم ہوگا تو صبح کی نماز آپ نے قضاء نہیں کرنی صبح کی نماز ضرور پڑھنی ہے پیرا رجب کی صبح کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے حدیع دو رکعہ نماز امام زمانہ کرنی ہے امام زمانہ کی بارگاہ میں آپ نے پیش کرنا ہے حدیعہ اور ایک سو ایک مطلب آپ نے دروش شریف کی تصویح پڑھ کر اور وہ امام زمانہ کو ہدیہ کرنا ہے اور امام زمانہ کو ہدیہ کرنے کے بعد ایک سو ایک دفعہ دروش شریف کی تصویح جو ہے وہ آپ نے مولا علی کی بارگاہ میں دینی ہے اور مولا علی کو کہنا ہے کہ مولا ہم تو غریب حقیر فقیر ہیں ہم تو آپ کو کوئی تفاہ نہیں دے سکتے یہی ہماری طرف سے تفاہ ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے دعا مانگنی ہے اور انشاءاللہ مولا پہ انتر پاک آپ کی تمام دعائیں قبول فرمائیں گے اللہ حافظ